اچھا پھر جو کچھ لن یک علی پر میں حرکتیں کی گئیں یقین کریں کوئی بھی باشعور انسان یا تو انہیں وہ شاید کو عادت ہوگی یا کسی نے پلا دیا ہوگا درنک انسان کے علاوہ ایسی حرکت کوئی کاری نہیں سکتا اب میں نے یہ کہتا کہ انہوں نے خود بھر رہا تھے وہ اس وقت درنک ہی ہے اب بالکل اگر کسی کوئی شاکت چونکہ ہم دیکھتے ہیں جو درنک لوگ ہوتے ہیں ان کے حرکات کیسی ہوتی ہیں اب بالکل دیکھ لو ابھی بھی دیکھ لو وہ پوری انٹرنیٹ پر موجود ہے باشعور انسان اس قسم کی حرکت جب اس کا شعور کام کر رہا ہو ایسی کوئی شریف انسان کام نہیں کر سکتا اور پھر یہ سیر والی پر نہیں ہوا لہور میں بھی وہ داتا دربار کے جو مفتیز ہے اس کے ساتھ مل گا جو کچھ اس نے حضرت صاحب یہ نہیں جو اس کی آج ماں تھی نا اس دنیا سے چلی گیا اگر یہ زنا کی تحمت لگا ایک بار نہیں لگائی دو بار لگائی ہے علی پر بھی لگائی ہے لہور میں بھی لگائی ہے میں نے جتنے بھی گفتگو سنی یہ جو مسئلہ ہوا پاکستان میں اصل میں میں نے اس بات بہت غور و فکر کیا تو جو اس کا محرک مجھے محسوس ہوا نا جے وہ ایک تو حسد ہے حسد اس کا محرک اور تکبر اور حسد حسد ہی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اگر یہ صرف مسئلہ ہوتا نا شریعت کا اور حضرت علامہ عصف عشر جلالی صاحب کا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے فتنے ہیں بہت سے فتنے ہیں اور خصوصا جو علماء حق دنیا کی ان تاغوتی قوتوں کے سامنے اپنے جان مال اولاد ہر چیز کو قربان کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کا پشتی بان اور ان کا معاون ہونا چاہیے تھا اور آپ جانتے ہیں کہ علماء حق نے کتنی قربانیاں آج بھی دے رہے ہیں ماضی میں بھی دیے ہیں تو شاہ صاحب سے میرا ایک مزید یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا حسد یا تکبر نہیں تھا آپ کے تو حضرت علامہ خادم سیر رضوی آپ کی شاہ صاحب نے کئی مرتبہ ان کے علم پر ان کے کسی گفتگو پر اطراز نہیں کیا لیکن ان کے کاموں پر اپنے مریدین کو محفلو میں وہ ضرور ان کے خلاف بلا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ تم تو یورپ نے پیسے بھی کماؤ مزی بھی لوٹو اور جو لوگ اپنی تن مندہان کی قربانی دے کر دین حق دین اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں ان کے خلاف تمہیں بولنے کا کیوں ضرورت محسوس ہوئے ہیں اور پھر حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی وہ بھی بڑے انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں بجائے اس بات کے کہ آپ ان سے ایک انتہائی کمزور انتہا درجہ کے کمزور بات کو لے کر ان کو جیل میں ڈالایا اور ان کے جناب یہ تو علاق بات ہے کہ بڑے بڑے علماء میدان میں آئے ورنہ یہ جج اور یہ حکومت اور یہ جتنے تاغوتی اور باطل قوت ہیں یہ اس بیچارے کو تو پھانسی لگا دیتے ہیں جان سے چلے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں یورپ کا ایک حکومتی سطح پر کوئی ساہی ہو رہی تھی ایک لفظ اس کے خلاف تم نے بولا ہے پنجاب اسمبلی نے عزت اسلام یا تحفظ عزت تحفظ اسلام بل پاس کیا جس میں یہ لکھا کہ آج کے بعد اہلِ بیتِ اطحار یا صحابہ اکرام میں سے کسی کا بھی کوئی نام کے سب بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے گا تو یہ قانون جرم ہوگا امبیاء یہ تائین کر دیا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے جائیں گے امبیاء اکرام کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے گا صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اطراز کیا حضرتِ اعوکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے گساخی ہوئے صحابہ اکرام کے گساخی ہیں خدا اللہ رب العزت کے گساخی کی بہت سے انٹرنیٹ پر سب چیزیں موجود ہیں ان کے خلاف جب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا بولنے کا تو شیعوں کو مخاطب جن الفاظ کے ساتھ شاہ صاحب نے کر رہے ہیں اتنے نرم خوبصورت الفاظ علماء اہلِ سنت کے لئے یہ کیوں نہیں کرتے تھے وہاں تو بڑے عدب کے ساتھ شیعہ زاکرین کو یہ بول رہے ہیں نیٹ پر موجود ہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ اور کس کو کہ جیسے نے حضرتِ سیدنہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماذا اللہ سمدہ اللہ کافر کہہ رہا ہے اس کے لئے عزت کے الفاظ شاہ صاحب نے یقین کریں یہ اس عرصے میں جو زبان اسعمال کیا ہے جو زبان اسعمال کیا ہے اور جو اشارات و کنایات اور اپنے ہاتھوں کی یعنی ایک بانڈی لنگوج کے ساتھ جو تعین کیا ہے جیسے میں سو فیسے جس کے ساتھ اتفاہ کرتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹی تو کجا ہے بیٹی کے ساتھ بھی آدمی بیٹھنے کے اچھا کیا مو لے کر رہاں سوسائٹی میں جائیں جی سنیوں نے ایک شیعر پالا عرفان شاہ بکھی والا یہی تمہارا شیعر ہے شرم کے ساتھ پوری دنیا اہل سنت کا یعنی ان جکھا دیا ہمارے ساتھ یہ فرض ہے تمام اہل سنت و جماعت پر یہ فرض ہے کہ لا تعلقی کے اظہار کریں ورنہ آنے والی تاریخ میں اگر آج ہم نے برات اور لا تعلقی کے اظہار نہ کیا تو ایسی بےہودہ باتوں کا آنے والی ہمارے علماء کرام اور نسل تفظ کوئی اس کی توجہ پیش نہیں کر سکیں گے ابھی یعنی یقین کریں اتنا افسوس ہوتا تھا اور پھر وہ تمام جنوں یعنی وہ تمام لوگ جن کی مخالفت کر کے گزشتہ بیس پچیس سال سے عشان صاحب نے یہاں پر پونڈ جمع کیے پھر انہی کی گود میں جائے بیٹھے تو ہمیں بیس پچیس سال بیوقوف کیوں بنائے رکھا جی نہیں ہمیں جب تم نے یہاں سیٹل ہونا تھا تو ہر چیز ان کی مخالفت جب سارے معاملہ سیٹل ہوگے تو پھر انہی کی گود میں کیوں بیٹھ کے